قلب جو ہے یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ قلب ایمان قلب میں ہوتا ہے اقارڈنگ ڈو اسلام اپنے قلب کو اپنی انو سنس کو پروٹیکٹ کریں اپنی آنکھوں کو وہ چیز مت دکھائیں جس سے آپ کی انو سنس آیا ہوں اپنے آپ کو وہ کانٹنٹ مت سنائیں جس سے آپ کی انو سنس خطرے میں پڑھیں چاہے وہ ٹک ٹاک کا کانٹنٹ ہے چاہے وہ ایسا مزاک ہے جس سے آپ کی انو سنس جا سکتے ہیں یقین کریں آپ کسی گاؤں والے بندے کے ساتھ بیٹھیں جس سے کچھ نہیں پتا آپ حیران ہو جاتے ہیں ارہی کتنا انو سنس ہے وہی پرانی ذہنیت کے ماں باپ کی خدمت اور بڑوں کی خدمت اور ویلیوز کو فالو کرنا بڑا ہمارا جو بچہ سکول کا ہر بات میں گندہ میننگ انو سنس کہاں گئی کیونکہ کانٹنٹ ویسا دیکھ رہا ہے ہر چیز سے گندہ میننگ ہر ورڈ کا گندہ میننگ ٹیچر کی ہر بات کا گندہ میننگ وہ ٹیچر کو سمجھا رہی ہوتی بہت اچھے سے لیکن ہر چیز میں گند ہر چیز میں گند کلچر ہمارا یہ بن چکا ہے اپنے دل کو پروٹیک کریں آپ کا دل بہت قیمتی ہے اس کو بچائیں اس کو ایکسپوز نہ کریں اس کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے سارے لمز یعنی اس کے ساری چیزیں زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہمارا خیال کر لیں اگر تُو نے صحیح زبان الالفاظ ادا کی ہم ٹھیک رہیں گے اللہ کا ذکر کیا کوئی اچھی بات کی سوچ سمجھ کے بولا لیکن اگر تُو نے فضول گفتگو کی تو پھر ہم بھی جو ہے وہ مسئلے میں پڑ جائیں گے تو یہ ہے زبان اور زبان کا کنیکشن دل سے ابن قیم نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے دل کی حالت دیکھنی ہے تو اس کی زبان دیکھ لو اس کی زبان تمہیں بتا دے گی اس کے دل پہ کیا چل رہا ہے اگر وہ کڑوی زبان ہے اس کا مطلب بچارہ بڑے پرابلم میں ہے اس کا مطلب اس کے دل کی بڑی ورکنگ اگر وہ شکر گزاری والی زبان ہے اگر وہ بڑی پوزیٹیو ٹاک کرتا ہے اگر وہ غصہ برداشت کر جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے رویہ اچھا ہے زبان بہت اچھی اس کا مطلب دل اچھا ہے قلب اچھا ہے تو ہم اپنی زبان ایک بار دیکھنے کہ ہماری زبان کیسی ہے ہم کہیں ایسا تو نہیں باہر بہت اچھے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ہماری زبان بہت چلتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے بہت چلتی ہے یا بیوی کے آگے بہت چلتی ہے تو یہ اس کا مطلب دل پہ پھر کام ہونے والا ہے ظاہرہ تو اس لئے اپنے دل کو پروٹیک کریں صحیح بخاری کے حدیث ہے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویر خبردار there is a piece of flesh in the body تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے if it becomes good and reformed the whole body becomes good اگر یہ reform ہو جائے گا تمام body reform ہے but if it is spoiled لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے پھر ذہنیت خراب ہے زبان خراب ہے actions خراب ہے عمل خراب ہے پھر وسوسیں بھی آتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا پھر وہ بندہ پھس جاتا ہے depressed رہنا demotivated رہنا وسوسوں کا آنا سمجھ نہیں آرہی ہوتی میں کیا کروں کیسے نکلوں وغیرہ وغیرہ کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا اس لیے وہ کونسا part ہے that is the heart وہ ہے تمہارا قلب اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو اپنے قلب پہ working کرو قلب پہ working کرنے کے لیے میں آپ کو ایک practical tip دیتا ہوں پہلی تو بات نمازیں پانچ قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اور ایک آدھا کو ایسا time رکھیں جب آپ قرآن کی دس آیتیں پڑھ لیں اس کے آپ ایسے سے فائدے زندگی میں دیکھیں گے آپ سوچ میں نہیں سکتے لیکن time نکال لیں کوئی دس منٹ نکال لیں پندرہ منٹ ایک رکو پڑھ لیں دو رکو پڑھ لیں آج کل کیا مشکل ہے موبائل نکالا پڑھنا شروع کر دیں اثر کی نماز کے بعد رکھ لیں time وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں اگر آپ گئے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکال لیں پڑھنا شروع کر دیں آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اپنی زندگی میں اور اس کا دل پہ بھی آپ اثر دیکھیں گے آپ کا دل strong ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک tip ہے استغفار بڑھائیں اور قرآن پڑھیں ڈیلی لیکن کرنا ہے آپ نہیں ہے آپ اس کے انشاءاللہ بہت زبردست اثرات اپنے دل پہ دیکھیں گے اور اپنی تمام زندگی کے معاملات میں انشاءاللہ دین کی باتیں کہلانا ست کا یہ چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں